اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ ساتھ خیریہ سے ہوں گے دوستو جیسے دیکھ سکتے ہیں ہم موسم تین چار دن ہو گئے ہیں دھوپ بلکل بھینے نکل رہے ہیں تھنڈ شدید ہے اور ہوا بہت تیز چل رہی ہے مطلب ہے تھنڈی ہوا چاہے رہے جیسے پرندہ بیمار ہو سکتا ہے پرندہ بیمار ہو سکتا ہے اور ہم بھی آگ پتا ہے نزدہ خانسی بخار جیسے بیماروں سے ہیں ہم لوگ بھی ہو رہے ہیں سردید جیسے بیمار تو آج میں لائے ہوں مرگوں کے لیے گرم خرار تو آپ کو بتاتا چلوں سب سے پیدا ہم نے کیا کرنا اور کیا کیا چیزیں ہمیں ضرورت ہیں اس کے لیے ہم نے لے لیا انڈا انڈے کے بعد لیے ایک آٹا تھوڑا سا آٹا مطلب آپ یوں دیکھیں آپ پر جتنے پرندے ہوں اس مطابق آپ انڈا آٹا لے سکتے ہیں اور یہ رہا ہمارا تھوم یہ تھوم رہا اور یہ اس کے لیے ڈال کے ہم اچھی طرح سے اس کو پیس لیں گے پیسنے کے بعد آگے جو پروسس ہوگا وہ سارا آپ کو ڈیٹیل میں میں بتاتا رہوں گا تاکہ آپ بھی اپنے پرندوں کو گرم چیزیں دے سکیں سردی ہوئے تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہے اور بیماری سے دور رہے آگے چل کے آپ کو میں سارا میسٹر بتاتا ہوں اس کو دوستو دیکھ رکھتے ہیں یہ تھوم ہم نے سارے چھیل نہیں ہے جیسے انتعداد ہمیں چاہیے تھے اور یہ انڈا ہم نے توڑ لیا ہے انڈا توڑ لیا ہے ہم نے اور یہ رہا ہمارا آٹا آٹا ہم اس میں اب مکسر دیں گے سن آٹا دال دیا اب باری ہے تھوم کی تھوم کو ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے یہ اچھی طرح سے پیس لیں گے تب ہم اسے مکس کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے یہ تھوم کا اچھی طرح سے پیس لیا ہے اسے اب اس کو اٹھا کے اس کے اندر ہم مکس کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر مکس کرنے کے بعد اب اس کو کسی چیز سے ملائیں گے دیکھ سکتے ہیں چمچ وغیرہ جس سے اس کو مکس کر دیں گے اب اسے مکس اچھی طرح سے تاکہ ہم مرگوں کو ہم کھلا سکیں یہ آٹا گلہ ہو جائے گا بن جائے گا یہ روٹی کی طرح یوں سے بن جائے گا آٹے کی طرح جیسے ہمارا بناوا آٹا ہوتا ہوتا ہم روٹی بناتے اس مطابق یہ بن جائے گا اس کو ہم پھر اپنے مرگوں کو کھلا دیں گے تاکہ ہمارے مرگیں گرم رہ جائیں دیکھیں مکس ہو رہا ہے ہستا ہستا یہ اس کو اچھی طرح سے ہم کر لیں پھر ہم آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں اس کا کیا کیسے پھر کھلانا ہے سکالی میٹ تو میں بھول چکا تھا جو اب ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر یہ بھی گرم ہوتی ہے کچھ دوستوں کو پتا ہوگا یہ بھی ان کے لیے پھرم ہوتی ہے آٹا تھوڑا زیادہ ڈالنا پٹ رہا ہے کیونکہ جو مکچر طرح ہمارا وہ درہ پتلا ہو گیا وہ آٹک شیپ میں آیا نہیں ہے جو ہم کھلا سکے دوستوں یہ بھی ایڈ کرتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں سو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا یہ ریڈی ہو چکا اور یہ ہم ایک مرگے کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ وہ پھر انہیں ہم خود کھلا سکیں مرگا نکار لیا بہار اپنا اور اب ہم اس کو کھلانا لگے ہیں گوری یہ چہرے پیس کے نشان ہیں سارے ہم دیکھ سکتے ہیں دوستوں آپ کے پرنگوں کو مطلب ہے گرمیش بھی دیتی ہے پھر اس کے علاوہ تھوڑی سی مستی بھی دیتی ہے جو مرگیں مست نہ ہو آپ کے آپ ان کو کھلایں تو ماشرہ وہ مست بھی ہو جاتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سسکرائب لائک کمنٹ اور شیئر دوستو لازمی کر دیجئے گا آج کی ویڈیو کو اختصار کرتے ہیں اللہ حافظ